پاکستانی موسٹ ایکسپیرینسڈ آل راؤنڈر اور ایکس کیپٹن شوئے ملک اس وقت سری لنکن کرکٹ لیگ الپیل کھیلنے میں مصروف ہیں جہاں وہ جیفنا کنگز کی نمائنگی کر رہے ہیں شوئے ملک کی ایج اس وقت فورٹی ہے اور وہ اس لیگ کے سب سے ایکسپیرینسڈ پلیئر ہیں مگر شوئے ملک کی فٹنس اس وقت کسی بھی ینگ کرکٹر سے زیادہ اچھی ہے اور اس فٹنس کو ملک لنکن لیگ میں بہت اچھے سے پروف بھی کر رہے ہیں اپنی فٹنس کو ایک بار پھر پروف کر دیا ہے شوئے ملک جیفنا کنگ اور ڈمبلہ اورا کی درمیان کھیلے گے اس میچ کی دوسری اننگ میں باؤنڈری پر فیلنگ کر رہے تھے اسی دوران بیٹر نے ایک زوردار ہٹ لگائی جس پر چھے رنز ضرور ملتے اگر شاید باؤنڈری پر شوئے ملک کی جگہ کوئی اور فیلڈر ہوتا ملک نے ہوا میں جمپ لگا کر اس شوٹ کو نہ صرف چھے رنز ہونے سے بچایا بلکہ اپنی پریزنس آف مائنڈ سے کیچ بھی پکڑنے میں کامیاب ہوئے یوں بیٹر کو ایک زوردار ہٹ کے باوجود واپس پیویلین کی طرف جانا پڑا اسے پہلے شوئے ملک نے بیٹنگ میں بھی خاصی اچھی کارکرتگی دکھائی ملک نے چودہ گیندوں پر 32 رنز کی ایک بہترین اور فاسٹ اننگ کھیلی شوئے ملک ان کیمتی رنز کی بدولت جیفنا کنگ ڈمبلا اورا کو 241 رنز کا باہر جیسا حدف دینے میں کامیاب ہوئی اس بڑے ٹارگٹ کے سامنے ڈمبلا اورا کی ٹیم صرف 199 رنز ہی سکور کر سکی دوسری طرف اگر پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز کی بات کریں تو آج ملتان ٹیسٹ میں بھی پاکستان کو انگلینڈ کے ہاتھوں ہار کا سامنا کرنا پڑا اس سے پہلے راولپنڈی ٹیسٹ بھی انگلینڈ نے ہی جیتا تھا اور آج سیریز کا دوسرا ٹیسٹ جیت کر انگلینڈ نے سیریز بھی اپنے نام کر لی پاکستان کی سپور پرفارمس پر شوئے ملک نے بھی ایک ٹویٹ کیا شوئے ملک نے ٹویٹ میں لکھا میرے خیال میں پاکستان کو سرفراز احمد اور شان مسود کو ٹیم میں شامل کرنا چاہیے سرفراز کی وجہ سے ٹیم میں بہت سا ایکسپیئنس اور شان مسود کی وجہ سے ٹیم میں سٹیبلیٹی آئے گی آئی ہوپ کہ ہماری ٹیم کراچی ٹیسٹ میں بہتر پرفارم کرے گی انشاءاللہ اگر شوئے ملک کے اپنے کرکٹ کیریئر کے بات کریں تو اس پر شوئے ملک کا کہنا ہے کہ ابھی وہ ریٹائرمنٹ کے بارے میں نہیں سوچ رہے کیونکہ اگر انہوں نے پاکستان کرکٹ سے ریٹائرمنٹ اناناؤنس کر دی تو اس کا اثر ان کی لیگز کرکٹ پر بھی پڑے گا کیونکہ ان کے خیال میں وہ دو تین سال اور کھیل سکتے ہیں اور وہ ابھی کھیل کو انجوائی کرتے ہیں پھر مور کرکٹ نیوز پلیز ڈو سبسکرائب ٹوار چینل